بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد ارفان آپ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ارفان ٹی وی آج آپ لوں کے لئے رمضان شریف کی بہت خاص اور بہت زبردست رسپی لے کر آئے ہیں پاستہ بنانے کا صحیح طریقہ بس آپ نے اس کو میں طریقہ ایک مطابق فالو کرنا اور جو سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کا یہ پاستہ بہت مزدار اور بہت ذائقہ دار بنے گا اور نہ ہی یہ آپس میں جڑے گا تو چلتے ہم اپنی رسپی کی طرف جن چیزوں کی ضرورت ہے ساتھ آپ نوٹ کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑا دیچ کا لے لیجئے اور اس کے اندر پانی میں نے ایڈ کیا ہے چار لٹر اور اس کو اچھی طرح آپ نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دینا ہے جب اس کے اندر اچھی طرح جوش آنا شروع ہو جائے تو پھر ہمیں نمک چاہیے ہوگا دو ٹیبل سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے دو کلو پاستہ کی رسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پھر اس کے اندر آئل کا ایک بڑا چمچ چاہیے ہوگا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا پاستہ آپس میں جڑے گا نہیں اور الیدہ الیدہ دانہ رہے گا پھر اس کے اندر جو پاستہ ہم نے لیا ہے دو کلو وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے آپ اپنی کونٹیٹی کے ساتھ سے اسی طرح نمک اور آئل اس کے اندر ڈالیے گا پھر اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر کر آٹھ سے دس منٹ کیلئے میڈیم فلیم کے اوپر آپ نے رکھ کر اس کو کوک کر لینا ہے تاکہ اچھی طرح ہمارا پاستہ بھی تیار ہو سکے آفٹر پانچ منٹ کے بعد آپ نے اس کو ایک تفہہ پھر مکس کر لینا ہے تاکہ یہ ہمارا پاستہ آپس میں جڑے بھی نہیں اور اچھی طرح یہ کوک ہو سکے میڈیم فلیم کے اوپر رکھ کر آپ نے اس کو کوک کرنا ہے تو یہ دیکھ لیں تقریب دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا پاستہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ابھی آپ نے اس کا جو پانی ہے وہ رموو کر دینا ہے یعنی کہ آپ نے پانی کو نکال دینا ہے اور ہمارا یہ پاستہ بلکل گل گیا بس آپ نے اس کو ایٹی پرسنٹ اس کو اپنے کوک کرنا ہے فل کوک نہیں کرنا تو یہ دیکھ لیں ہمارا پاستہ ایٹی پرسنٹ کوک ہو چکے ہیں پھر جالی کی مدد سے آپ نے یہ سارا پاستہ اس میں نکال لینا ہے اور جتنا بھی آپ کا پانی ہوگا وہ سارا کا سارا آپ کا نکل جائے گا اور ہمیں ڈرائی پاستہ مل جائے گا پھر آپ نے اس کے اوپر پانی بہانا ہے اچھی طرح پانی بہانا ہے تاکہ اس کا جو کوکنگ کا محلہ ہے وہ آپ کا رک جائے گا اور ہمارا پاستہ بلکل آپس میں جڑے گا بھی نہیں اور لید لید رہ جائے گا اچھی طرح پانی آپ نے اس کے اوپر بہا دینا ہے پھر آئی لہ میں چاہیے ہوگا ایک ٹیبل سپون آپ نے اب بڑا سا چمچ لے کر آئی لیس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے تاکہ ہمارا پاستہ آپس میں جڑے نہیں اور لید لید رہ گا بس ابھی آپ جتی مرضی دیر اس کو رکھیں آپ کا یہ پاستہ آپس میں جڑے گا نہیں ہمارا پاستہ بھی بلکل ریڈی ہو چکا ہے ابھی آپ اس کو ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں بہت زبردست اس کا کلر آیا ہے اور رگت اور خوشپو بہت ہی کمال کی آ رہی ہے اور یہ دیکھ لیں بلکل الہدہ الہدہ ہے اور آپس میں جڑا ہوا نہیں ہے تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ارفان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ارفان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا برن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی سب سے آلہ اور میرے ریس پی سب سے پہلے آپ کو مسکے یا آپ لوگ کی طرف سے پیار محبت خلوص اور آپ لوگ کا انام ہوتا ہے جو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے ہیں ابھی اپنا اور اپنے گرد و نوا کا خیار رکھئے گا محمد ارفان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ